میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے گراتے ہیں اس کے اندر ہے میں نے شلٹ اپنی رکھ دی اور یہ گراؤ دی السلام علیکم کے آج چالنے شری کو خوش ہو راضی ہو ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ بلکولی ڈیفرینٹ چیز ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں لنڈا ہوتا ہے لنڈا کنٹرول کنٹرول وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کی پیداوار کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتا ہے کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے تو میں آج کو لنڈے کے بارے میں کچھ بتاؤں گا جو کہ یورپ کنٹریوں سے لنڈا پاکستان میں جاتا ہے تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کہ لنڈا کدھر سے جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے آئیں جی یہ شلٹ آپ نے دیکھ تو لی ہوگی نا یہ میری شلٹ ہے اب اس کا مطلب یوزنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت پرانی ہوگی ہے تو اس وجہ سے سوچا کہ میں نے بہت کیوں گرانی ہے میں اس کو اس جگہ پر ڈال کرتا ہوں کہ جہاں کسی قریب کے کام آ جائے اور یہ لنڈے میں یوز ہو جائے اور ادھر سے لنڈا آگے جا کے لنڈا بن جاتا ہے جو کہ پاکستان میں وہ پتھان سیل کرتے ہیں تو یہاں پر پورے یورپ وغیرہ میں پورے بھی ادھر سائپرس میں بھی ہر جگہ پر وہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں جہاں پر آپ لوگ اپنی یوزنگ والی چیزیں گرا سکتے ہیں اور ادھر سے بلدیا اٹھا کے لے جاتی ہے تو پھر بلدیا جب اٹھا کے لے جاتی ہے تو پھر آگے جا کے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا کرتے ہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ گریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یہاں پھر ٹیکس ٹوکس لاکے یہ پاکستانی خریدتے ہیں پتھان اور جب پتھان خریدنے لگ جاتے ہیں تو پھر آگے سے یہ لنڈا بنا کے سیل کرنے لگ جاتے ہیں ہم معلوم ہے پر باپ کو با سکا چل تو فیلال تو میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں جگہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ وہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں میرے گھر سے یہ تقریباً دو میٹ کا سفر ہے یہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے تو پورے سائپرس میں جگہ جگہ میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں تو کچھ امیر لوگ یہاں پیاسے کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی